ہیلو بچوں جہند ویلکم ہے پھر سے آپ کا ایک بار میرے یوٹیوب چینل پر آج جو لیکچر میں لائے ہوں آپ کے لیے یہ لیکچر کلاس نائنٹ کا ہے جس میں ہم ٹرائنگلز کا پارٹ فرسٹ پڑیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ لیکچر کلاس نائنٹ ٹرائنگلز پارٹ فرسٹ تو بات کرتے ہیں بیٹا ٹرائنگل کی یہ وہ ٹرم ہے جو بہت سمپل سی ٹرم ہے سبھی کو لگ بگ معلوم ہوگا ٹرائنگل کا مطلب ایک ایسی فگر سے ہے جس فگر میں تین انگل ہوتے ہیں اور تین سائٹس ہوتی ہیں تین انگل اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں تین ورٹیکس بھی ہوں گی سو ٹرائنگل کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں آج کلوس فگر باؤنڈڈ بائی دا تھری لائنز ہیونگ تھری ورٹیکس اینڈ تھری سائٹس تو یہاں پر میلی جو ہمیں سیپٹر میں پڑنا ہے یہ ہمیں پڑنا ہے کانگرنسی کے بارے میں تو اس کے لیے ہم ایک ٹرم کو یہاں پہ جاننا چاہیں گے اور یہ ٹرم کہلاتی ہے کانگرنٹ تو کانگرنٹ ٹرم کا مطلب ہوتا ہے ایکول ان ایوری رسپیکٹ ایکول ان دا شیپ اینڈ ایکول ان دا سائز بات کریں اگر ہم دو سرکل آپس میں کانگرنٹ ہو سکتے ہیں جب ان کی ریڈیس ایکول ہو یعنی دو ایکول ریڈیس کے سرکل کانگرنٹ ہو سکتے ہیں دو سکوائر کانگرنٹ ہو سکتے ہیں جب ان سکوائر کی سائٹ ایکول ہو جائے یعنی دو سکوائر کی سائٹ اگر ایکول ہے تو اس کنڈیشن میں سکوائر ہوں گے کانگرنٹ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا ایک فگر کسی دوسری فگر different dimension کے فگر کے کانگرنٹ ہو جائے جیسے مان لو سکوائر جو ہے وہ سرکل کے کانگرنٹ نہیں ہو سکتا اسکوائر جو ہے وہ ٹرائنگل کے کانگرنٹ نہیں ہو سکتا تو دو ایک جیسی فگر ہی آپس میں کانگرنٹ ہو سکتی ہیں جیسے ہم نے ہاں پر بات کری دو سرکل کب کانگرنٹ ہوں گے دو سکوائر کب کانگرنٹ ہوں گے اسی طرح سے اگر ہم دو ٹرائنگل کی بات کریں تو دو ٹرائنگل آپس میں کب کانگرنٹ ہوں گے اس کے لیے ہمیں کچھ کنڈیشنز کو جاننا ہوگا کن کنڈیشن کے بیسس پر ہم ٹرائنگل کو کانگرنٹ پروف کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہاں پر اسے اور سمجھیں گے پھر میں آپ کو لے جاؤں گا چیپٹر کے مین پارٹ کی طرف دیکھئے بیٹا ایک ٹرائنگل ہم نے یہاں پر کنسیڈر کرا ہے یہ والا ٹرائنگل ڈینوٹ کر لیتے ہیں اسے ٹرائنگل اے بی سی اور جو سیکنڈ ٹرائنگل ہے اسے ہم نے ڈی ای ایف سے ڈینوٹ کر لیا اگر یہ دونوں ٹرائنگل آپس میں کانگرنٹ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا ان ٹرائنگل کی جو کورسپونڈنگ سائٹس ہیں وہ سائیڈ ایکوال ہوگی جیسے اے بی سائیڈ ڈی ای کے ایکوال بی سی سائیڈ ای ایف کے ایکوال اور اے سی سائیڈ یہاں پر ڈی ایف کے ایکوال ہو جائے گی اور اس کنڈیشن میں جب ہم اس ٹرائنگل کو اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ اگزیکٹلی اس والے ٹرائنگل کو کور کرے گا مطلب ڈی پوائنٹ اے سے کون سائیڈ ہوگا اے پوائنٹ بی سے کون سائیڈ ہوگا اے پوائنٹ جو ہے وہ سی سے کون سائیڈ ہوگا اس کنڈیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹرائنگل آر کونگورینٹ مطلب ٹرائنگل اے بی سی از کونگورینٹ ٹو ٹرائنگل بی ای ایف تو یہ مطلب ہوتا ہے کونگورینسی کا اور اسے ہم نے ٹرائنگل کے بیسس پر سمجھا جب دو ٹرائنگل کونگورینٹ ہو جائیں گے تب ان ٹرائنگل کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں اور سائیڈ اگر تینوں کورسپونڈنگ ایک وال ہوگئی تو آسانی سے دونوں ٹرائنگل ایک دوسرے کو کور کر لیں گے اس کنڈیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹرائنگل آر کونگورینٹ اور ایسے کیس میں ورٹیکس بھی آپس میں ایک دوسرے کو کون سائیڈ کریں گی یعنی کی ڈی ورٹیکس ا کے اوپر ای ورٹیکس ب کے اوپر اور ایف ورٹیکس آئی گی سی کے اوپر تو جب ہم نے دیکھا یہاں پہ تینوں سائیڈ ایک وال تھیں یہ ٹرائنگل ایکزیکٹلی سے کور کرے گا تب یہاں پہ دونوں ٹرائنگل کے اینگل بھی آپس میں ایک وال ہو جائیں گے تو ایک ٹرم ہمیں یہاں پر یاد رکھنی ہوگی اور وہ ٹرم یہ ہے سی پی سی ٹی جس کا مطلب ہوتا ہے کورسپونڈنگ پارٹ آف کونگورینٹ ٹرائنگل یعنی ٹرائنگل اگر کونگورینٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے کورسپونڈنگ پارٹ بھی آپس میں ایک وال ہوتے ہیں مان لو ٹرائنگل کو اگر ہم نے سائیڈ کے بیسس پر کونگورینٹ کر لیا تو ان ٹرائنگل کے پارٹس آر آلسو ایک وال جسے کہا جاتا ہے سی پی سی ٹی تو بیٹا اب ہم اس کے آگے موف کرتے ہیں جہاں سے ہمارا چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اور سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ایکزیم کو پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ایکزیم ہے ان سی ای آر ٹی میں ایکزیم سیون پوائنٹ ون جسے کہا جاتا ہے س اے ایس س اے ایس کا مطلب ہوا سائیڈ اینگل سائیڈ کانگرنس رول تو دیکھئے ہم سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے دو سائیڈ کے بیچ میں یہاں پر اینگل آرہا ہے اس کا مطلب ہے اینگل وہ اینگل ہوگا جو اینگل یہاں پر سائیڈ کے بیچ میں انکلوڈ ہوا تو کیا ہے اس کانگرنس رول کا مطلب یہ ہم سمجھیں گے two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle یعنی دو triangle congruent ہو جاتے ہیں جب دو سائیڈ اور ان سائیڈ میں جو angle include ہو گا کسی بھی ایک triangle کا وہ دوسرے triangle میں دو sides اور ان سائیڈ کے بیچ میں جو angle include ہوا ہے اس کے equal ہو جائے تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہاں پر ہم ایک figure کا use کرتے ہیں جس کے basis پر ہمیں تو یہ ہم نے دو triangle کو یہاں پر draw کر لیا اس triangle کو ہم نے naming کر لیا ہے ABC اور یہ والا triangle DEF تو دیکھیں بیٹا axiom کا یہاں پر کیا مطلب ہے جیسے مان لیتے ہیں AC side اور BC side اس والے triangle میں اس triangle کے DF اور EF side کے equal ہو جاتی ہے مطلب AC side اگر DF کے equal ہے اور BC side اگر EF کے equal ہے اور ان دونوں side میں جو angle یہاں پر include ہوا یہ angle بھی equal ہے تو 2 sides and angle included between the side of one triangle is equal to the two sides and angle included between them to the other triangle then the two triangle are congruent by 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 S congruence rule تو اس والے case میں جو AC side ہے that is equal to the side D F BC side is equal to E F and angle included between the side that is angle C is equal to angle F so this condition we can say triangle ABC is congruent to triangle D E F and this congruence rule to call S A S congruence rule so dhyan dakhye gaga two sides if equal to angle be equal to chahyye joh unside ke biech me include hua agar angle je nah hote maan lo yew wala angle hote to a s case me congruent nah hote ab joh hum nne cpct 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 is d d equal jay joh angle b here angle e equal jay gah or joh angle a y cpct 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 că cpct cpct نمبر 7.1 تو ہم موف کرتے ہیں تھیورم میں تھیورم 7.1 نسی ای آرٹی میں اور اس تھیورم کا جو نام ہے یہ نام ہے angle side angle congrency rule تو دیکھئے کیا ہے یہ تھیورم اس کا statement میں read کرتا ہوں then میں اسے explain کروں گا two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle تو جیسا ہم نے اس میں دیکھا تھا side کے بیچ میں angle include ہوا تھا یہاں پر angle کے بیچ میں side include ہو رہی ہے تو بیٹا ایک figure بناتے ہیں اور کرتے ہیں اس تھیورم کا proof تو یہ ہم نے یہاں پر triangle تو بنا لیے ہیں اور naming کری جائی ان کی تو بیٹا یہ تھیورم ہے اس کا مطلب ہے ہمیں یہاں پر اس کا proof کرنا پڑے گا اور میں نے آپ کو line side angle میں طریقہ بتایا تھا جب بھی ہم proof کرتے ہیں تو کس طرح سے proof کرا جاتا ہے سب سے پہلے کون سا step آتا ہے اور اسی کو ہم یہاں پر follow کریں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے given given ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے دو triangle اور condition یہ ہے دو angle equal ہوں گے اور ان کے بیچ میں جو side include ہوئی ہے وہ بھی equal ہوگی مطلب ہم نے یہاں پر مان لیا یہ دونوں angle اس والے triangle کے e اور f کے equal ہیں اور ان angle میں جو side include ہوئی ہے یہ side بھی آپس میں equal ہے so we have to prove that in this condition both triangle are congruent تو given کیا ہے triangle a b c and e and e f such that angle b is equal to angle e angle c is equal to angle f and side b c and side b c is equal to e f اب ہمیں یہاں پر proof کیا کرنا ہے to prove we have to prove that triangle a b c is congruent to triangle d e f تو کیسے یہ proof کرا جائے گا دیکھیں بیٹا اس کا جو proof ہے نا اس proof میں ہمیں case consider کرنے پڑیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر first case consider کر رہے ہیں اور first case consider کس طرح سے ہوگا یہ آپ سمجھئے گا دیکھئے پہلے والے case میں دیکھیں یہاں پر 3 case کیوں بنے کیسے بنے اس کا reason میں آپ کو explain کروں گا پہلے والے case میں ہم نے مان لیا کہ جو side دیکھیں اگر ہم a b side اور d e side کا relation دیکھیں تو 3 possibilities ہو سکتی ہیں یا تو a b side d e side کے equal ہوگی یا a b side d e side سے بڑی ہوگی greater ہوگی یا a b side d e side سے چھوٹی ہوگی ان 3 کے علاوہ کوئی possibility نہیں بنے گی اسی لئے یہاں پر 3 case ہیں تو سب سے first case بیٹا ہم یہاں پر یہ لے کر کے چل رہے ہیں a b side اگر d e side کے equal ہوگی تب کیا ہوگا دیکھئے اگر a b side a b side d e side کے equal ہوگی تو اس condition میں کیا ہوگا یہ دونوں side equal ہوگی ہیں اور ان میں جو angle include ہوا یہ بھی equal ہوگیا then triangular congruent congruent کیسے ہوں گے ابھی ہم نے جو axiom 7.1 پڑی ہے اس کے basis پر ہوں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے دو side اور ان کے بیچ میں جو angle include ہوا اگر وہ equal ہو جاتا ہے دیندہ triangles are congruent تو اس condition میں جب a b d e کے equal ہو جائے گا یہ condition ہم نے لی ہے تو ایسے case میں جو b c ہے یہ e f کے equal ہمیں given ہے اور angle b جو ہے یہ angle e کے equal ہمیں given ہے سو ایسے case میں ہم دیکھ سکتے ہیں بیٹا side angle side سے triangle congruent ہو جائیں گے then in this case triangle a b c is congruent to the triangle d e f by کون سی congruent ہوگی جسے ہم نے ابھی پڑھا تھا side angle side congruent تو یہ ہم نے ایک case یہاں پہ سمجھا جب a b d e k equal ہو جائے گا اب بیٹا دھیان دیجئے گا second والے case میں second والے case میں ہم یہ مان کے چل رہے ہیں جو a b ہو گا that is greater than d e اب کیا ہو گا جب a b یہاں د e سے بڑھا ہو جائے گا تب ایسے case میں کیا ہو گا دیکھئے تو اس کے لئے ہمیں یہ تو main figure ہو گئی جو ہمیں given تھی اب اس والے case کی figure ہمیں بنانی ہوگی تو میں یہاں پر اس کی figure بناتا ہوں دیکھئے اسے میں بیٹا یہ ہی بنا لیتا ہوں کیونکہ وہاں پر اس کا statement آئے گا تو یہ ہم نے figure بنا لی ہے a point تو دیکھئے بیٹا یہاں پر triangle abc اور def بن چکا case کیا تھا abde سے بڑا ہوگا اگر یہ ab کی length de سے بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک ایسا point ہونا چاہیے نا یہاں پر ایک ایسا point ہونا چاہیے جس point کی length de کے equal ہو جائے تو ہم نے کیا کرا اس والے case میں یہاں پر ایسا ایک point مان لیا اور اس point کو ہم نے piece denote کر لیا such that bp is equal to de کیونکہ abde سے greater ہے تو اس کے اندر ایک ایسا point ہوگا جس point کو لینے کے بعد یہ length de کے equal ہوگی so ایسے case میں اب یہ میں آپ کے step start کر رہا ہوں آگے بیٹا تو جب abde سے greater ہو جائے گا then take point p on ab such that bp is equal to de یعنی bp اور de equal ہو گئے اب یہ والا angle تو ہمیں equal بیٹا پہلے سے ہی دیا تھا اور یہ والی side بھی ہمیں question میں theorem میں equal given تھی تو یہ دونوں equal ہو گئے اور angle b is equal to angle e also side bc is equal to the side e f تو ہم دیکھ سکتے ہیں two side and angle included between them are equal تو triangle کون سا congruent ہوگا دھیان دکھئے گا یہ p point تھا p b c so اس condition میں جو triangle p bc ہوگا that is congruent to the triangle d e f ab کیونکہ یہ دونوں triangle آپس میں congruent ہو گئے تو بیٹا یہ والا angle جو ہے اس angle کے equal ہوگا اگر میں اسے one denote کر لوں اور اسے two denote کر لوں تو اب ہم نے پڑا تھا by cpct مطلب corresponding part of congruent triangle تو angle one angle two کے equal ہو جائے گا لیکن جو angle two تھا یہ پورا ہمیں previously لیکن اس کے equal دیا تھا angle c کے equal دیا تھا تو angle two جو ہے یہ ہمیں angle c کے equal theorem میں given تھا اب ان دونوں سے کیا result مجھے ملا مجھے result یہ ملا کہ یہاں پر angle two جو تھا وہ c کے equal تھا یہ پورا angle اس کے سو ان دونوں سے مجھے کیا result ملا angle one is equal to angle c دیکھئے یہ angle one اور c کا مطلب یہ پورا یہ دونوں angle equal ہو گئے which is impossible unless the point p and a coincide تو یہ possible تبھی ہوگا جب p point اور a point coincide کریں گے so ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں angle equal ہو گئے so point a and p coincide اور اگر یہ دونوں point coincide کر گئے تو پھر سے ویٹا first والا case آگیا مطلب یہ دونوں اگر coincide کر جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ a b جو ہے وہ d equal ہو جائے گا یا ہم اسے پہلے والی طریقے سے بھی کر سکتے مطلب جب یہ point اس میں coincide ہو گیا تو ایسے case میں پھر سے کیا بنے گا s a s اور یہ دو triangle کیا ہو جائیں گے conguren تو اتنا کرنا ہی کیول کافی ہے جب ہم نے پروف کر لیا کہ point پی اور ا coincide ہو گئے تو اس کا یہ تو مطلب ہے کہ یہ length اگر اس کے equal تھی تو a b اور d بھی equal ہو گیا یعنی اس کے بعد یہ clear ہو گیا کہ first case applicable and both triangular congruent تو ہم نے دو case کرے اب یہاں سے مٹا کر آگے بڑھتے دیکھئے next والا جو case ہوگا وہ بنے پہلے ہم اس کی naming کر رہے ہیں پھر اس کی بھی میں آپ کر کے بتاتا ہوں یہ point b point تھا and یہ point تھا c point دیکھئے اگر a b d e سے چھوٹا ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک ایسا point a b کے باہر ہونا چاہیے جو d e equal ہو جائے تو اس وار جو a point ہوگا وہ تو یہاں پر رہے گا اور یہ والا جو point ہے ہم نے اسے مان لیا m یعنی a b کی length d e سے کم ہے تو a b کے باہر ایک point ایسا ہونا چاہیے جس کی length d e کے equal ہوگی سو ہم نے یہاں پر so ہم نے یہاں پر b کو produce کرا اور ہمیں point m ملا such that b m is equal to d e تو دیکھیں بیٹا یہ پورا case کیسے ہونے والا ہے بلکل case second کی طرح ہوگا اب کیسے ہوگا یہ بھی آپ سن لی جے g b m جو ہے وہ d equal ہو گیا b c جو ہے وہ e f given ہے اور یہ والا angle اس کے equal بھی ہمیں given تھا تو ایسے case میں چلی step لکھ دے رہے ہیں یہ equal ہم نے draw کر b c جو ہے e f کے equal given تھا angle b angle e k equal تو ایسے case میں triangle کون سا congruent ہوگا یہ والا triangle triangle mbc is congruent to triangle def اور یہ دونوں triangle کس congruent سے congruent ہوں گے by s as تو بیٹا یہ دونوں triangle اگر congruent ہم نے کر لیے تو آپ کو معلوم ہے corresponding angle بھی بھی ہوں مطلب یہ جو پورا angle ہے اس angle کو ہم نے یہ پورے angle کو denote کر لیا 1 سے یہ پورا angle یہاں پر f angle کے equal ہوگا تو جو پورا angle یہاں پر 1 ہے یہ angle f کے equal ہو جائے گا اور اس کا reason آئے گا corresponding part of congruent triangle لیکن ہمیں question میں theorem میں یہ given تھا کہ یہ angle جو بن رہا ہے یہاں پر ac b لیکن ہمیں given تھا جو angle ac b ہے that is equal to the angle f اور اگر ان دونوں کو میں یہاں پر equate کروں تو angle 1 آجائے گا angle ac b کے equate دیکھ پا رہے ہیں بیٹا آپ یہ one پورا ac b اتنا کیا یہ possible ہو سکتا نہیں تب ہی possible ہوگا جب a point اور m point coincide کریں گے اور اگر یہ دونوں point coincide کر جاتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے یہی پوری length یہاں پر dk equal ہوگی اور یہ پھر سے ہو جائے گا congruent تو ہم نے دیکھا اس تھیorem میں تین case بنے اور تین case بنا کر ہم نے یہ تھیorem ہم سمجھی ہے اور ایک point یہاں پر ہم اور سمجھ رہے ہیں then پھر آپ کو لے جاؤں گا میں exercise کی طرف تو اس congrency کا نام تھا angle side angle اس سے پہلے ایکزیم تھی side angle side تو بیٹا تھوڑا سو سمجھا جائے پھر کرتے ہیں exercise کے question start تو جو ہم نے ابھی پڑا اسے recall کر لیں اور ایک result یہاں سے نکالیں سو ابھی ہم نے کیا دیکھا اگر دو angle equal ہو جاتے ہیں اور ان angle میں جو side include ہوئی ہے یہ side بھی equal ہو جائیں then triangle are congruent تو بیٹا مان لو یہ والا angle اس کے equal ہے اور یہ والا angle اگر اس کے equal ہے تو اس condition میں 180 degree تینوں قسم 180 ہوتا ہے 180 میں سے اگر ان دونوں کو منس کریں گے تو جتنا angle یہاں پر آئے گا اتنا ہی ہے اگر دو angle equal ہو گئے then by the angle sum property third angle of triangle is also equal تو یہ والا angle بھی اس کے equal automatically ہو جائے گا تو ایسے case میں کیا ہوگا تب بھی triangle congruent ہو سکتے ہیں کیوں سنیے اب اس کو reverse سمجھو یار یہ والا angle اگر اس کے equal ہے تو angle sum property سے یہ بھی تو اس کے equal ہو جائے گا تو کیا بن گیا دو angle and side included between them is equal so ایسے case میں بھی triangle congruent ہو سکتے ہیں مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر یہ والا angle ہی اس angle کے equal ہو اگر یہ angle سے third angle بھی اپنے آپ equal ہو جائے گا اور پھر سے بن جائے گی angle side angle تو جہاں رکھئے گا اس والی تھیورم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دو angle کے بیچ میں ہی side include ہو اگر یہ والا angle بھی equal ہو جاتا ہے تب triangle congruent ہو جائیں گے کیونکہ angle sum جو theorem ہم نے پڑھی وہ theorem تھی angle side angle if side is included between the angle اور اگر angle کے بیچ side include نہیں ہو رہی ہے تب بھی ہم نے دیکھا یہ congruent ہو جائیں گے اس condition میں اسے ہم بولیں گے angle angle side congruency مطلب angle کوئی بھی دو angle کوئی بھی دو angle اگر equal ہیں اور ایک side equal ہو جاتی ہے تو ایسے case میں بھی triangle congruent ہو جائیں گے by angle angle side سو کل ملا کر ہم نے ایک exam پڑھی side angle side then ہم نے theorem پڑھی angle side angle اور اسی سے ہم نے ایک اور result نکالا angle angle side تو اتنا knowledge لینے کے بعد آ جاتے ہیں exercise 7.1 میں کرتے ہیں اس کے question تو ncrt exercise 7.1 میں آتے ہیں اور question کو start کرتے ہیں دیکھیں first question کی figure بنائیں a.c.b. اور یہ point ہمیں given d point تو یہاں پر a cordilator ہمیں given ہے a.c.b.d. cordilator جس میں a.c. and a.d. are equal and a.b. bisect this angle so یہ one اور یہ two denote کر لیں تو دونوں equal bisect ہو رہا ہے ہمیں proof کر na ہے triangle a.b.c. جو ہوگا that is congruent to the triangle a.b.d. اور پوچھا گیا what can you say about the b.c. and b.d. دیکھیں بہت simple question ہے اور اور side angle include ہو رہا ہے دیکھئے تو اس condition میں congrency کون سی بنے گی congrency بنے side angle side congrency تو ہم نے triangle کو congruent proof کر لیا triangle abc is congruent to the triangle abd اور یہاں پر جو congrency بنے گی یہ congrency ہوگی اب یہ پوچھا گیا ہے b.c. اور b.d. site کے بارے میں آپ کیا کہیں گے triangle congruent ہوگئے تو b.c. اور b.d. آپ میں ایک پڑھا تھا cpct corresponding part of congruent triangle مووو کرتے ہیں next question آج second question ncrt کا ہے تو بیٹا figure بناتے ہیں تو scale کا use اگر تھوڑا سا کرتے ہیں تو اسے perfection آتا اور اچھا لگتا ہے تو آپ بھی جب practice کریں تو اس طرح سے جس سے perfection آئے clarity آئے اکی figure complete naming naming yes point a d point بیٹا and and point and the point c پڑھتے ہیں question part 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 and and continue to continue next lecture میں تو بیٹا ملتے ہیں اس کے پارٹ ٹو میں اوکے بائی بائی ٹیک کیئر جائے ہند